ہی گائز اسلام علیکم welkom back to my channel i hope کہ آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے mini caramel cake جو کہ بہت easy ہے اس کے only 5 steps ہیں and that is also so easy اس کو بنانے کے لیے baking oven کے بھی ضرورت نہیں ہے جن بہنوں کے پاس normal oven ہے اس میں بنا سکتے ہیں look at these pictures اس صرف دیکھنے میں نہیں خوبصورت اس کو کھانے میں بھی so delicious چلیں پہلے step کی طرف چلتے ہیں جو کہ cake کا sponge بنانے کے لیے ہمارے پاس ingredient use ہوں گے وہ یہ سب ہیں آپ سب screen shot لے سکتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو ready کرتے ہیں یہاں پہ میں نے bowl میں لے لیا ہے two eggs اب میں نے اس میں add کیا ہے half cup sugar میرے پاس جو sugar ہے وہ بہت باریک ہے اور میں پاس icing sugar نہیں تھی آپ لوگ کے پاس icing sugar ہے آپ لوگ وہ بھی use کر سکتے ہیں اب ہم اس کو beat کریں گے بیٹر کے ساتھ اچھے سے اب ہم اس کو beat کر لیں گے کیونکہ میرے پاس جو sugar ہے وہ normal sugar تھی لیکن بہت باریک تھی تو اس لئے میں اس کو ذرا اچھے سے کروں گے جن کے پاس icing sugar ہوگی اس کو beat کرنے میں اتنا time نہیں لگے گا تو چلیں اب اس میں میں few drops of vanilla essence add کروں گی اب اس کو بھی ہم beat کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو beat کر لیا ہم لوگوں نے اس کو اتنا beat کرنا ہے کہ اس کا texture جو ہے بس وہ creamy ہو جائے creamy form میں آجے then it will be ready اب آپ اس کا texture چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل creamy form میں ہو گیا اس کا color بھی بہت light ہو گیا ہے اور یہ بلکل اس نے creamy form اپنی دے لیا اب ہم اس میں add کریں گے one fourth cup oil oil add کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے beat کر لیں گے تاکہ جو oil ہے وہ بھی سارے better میں ہمارے اچھے سے mix up ہو جائے اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے beat 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 اور یہ ہو گیا beat اچھے سے beat کرنا ہے ہم لوگوں نے جو sideیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ساف کیے جانا ہے اور اچھے سے beat کیے جانا ہے اب میدہ اور baking powder آپ لوگ یہ texture چیک کر لیں exact perfect ہے ہمارا texture بالکل ہم next اب add کریں گے میدہ جو کہ ایک cup سے تھوڑا کم ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پہلے چھان لیا ہے اس کو بھی اور baking powder کو بھی تاکہ کوئی لمز نہ رہیں اچھے سے ہم نے اس کو دونوں چیزوں کو پہلے چھان لیں اور یہاں پہ half tea spoon میں نے baking powder لے لیا اب ہم اس کو اچھے سے add mix کر دیں گے beat کر دیں گے یہاں پہ دیکھے گا میدہ کتنا اچھل اچھل کے باہر آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم بھی تو master ہیں اب یہاں پہ دیکھے گا سارا mixture ہو جائے گا پہلے والے batter میں ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جو ہمارا میدہ اور baking powder ہے وہ اچھے سے پہلے والے mixture میں mix up ہو جائے کوئی لمز نہ رہے کہیں پہ میدہ رہے نہ یہ دیکھیں یہاں پہ سارا جو ہمارا mixture ہے وہ mix ہو چکا ہے batter ready ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سو اور beat کر لیں گے ہم اچھے سے beat 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 over beat نہیں کرنا ہے ہم نے سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اب یہاں پہ میں نے لے لیا سلیکون کا سانچا اس میں اب میں add کروں گی sponge کا batter سارا یہ دیکھیں بھی سلیکون کے سانچے میں ویسے ہمارا جو sponge ہے وہ چپکے گا تو نہیں لیکن پھر بھی میں نے یہاں پہ butter paper رکھ دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سارا batter جو ہم نے ready کیا تھا یہ دیکھیں جی سارا add ہو رہا ہے اب جو تھوڑا بچ چکا ہے اس کو میں بھی اچھے سے صاف کر کے اس کو بھی add کر دوں گی یہ add ہو گیا میں نے ایک سے دو دفعہ tap tap بھی کر لیا تھا اب ہم اس کو microwave oven میں five minutes کے لئے bake کر لیں گے یہ دیکھیں میرے پاس بالکل normal oven ہے میرے پاس کوئی baking oven نہیں ہے میں نے اسی میں ہی cake bake کیا ہے اور یہ بہت soft بنتا ہے بہت easy بھی ہے تو چلیں یہ دیکھیں جی میں نے five minutes کے لئے set کر دیا ہے یہ اندر اب bake ہوتا رہے گا چلیں جی یہ ہو گیا بند five minutes ہو گئے اب جی یہ سامنے دیکھیں ہمارا جو cake ہے وہ دیکھیں کتنی اچھی طرح پھول گیا ہے آپ لوگوں نے احتیاط سے باہر نکالنا ہے گرم ہوگا تو اپنا خیال رکھئے گا یہ دیکھیں اب ہم نے دوپک کے ساتھ چیک کر لیا ہے cake بہت اچھے سے bake ہو گیا ہے اندر سے بھی کہیں سے بھی کسر نہیں ہے اب ہم اس کو نکال کے تھوڑی دیر کے لئے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو سپنچ ہے وہ بلکل اکی ہو جائے اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کیرمل میکنگ کی طرف یہاں پہ میں نے four ٹیبل سپون شگر لے لیا ہے پین میں اب یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے جولا آن جولا بلکل ہلکہ رکھنا ہے فلیم بلکل لو رکھنا ہے اس میں ہم نے پہلے چمچ نہیں ہلانا جب تھوڑا میلٹ ہونے لگ جائے پھر ہم نے سپنچ لے کے ہلپ کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو اتنا کلر دینا ہے کہ بس یہ کیرمل کے کلر میں آجائے جیسے بلکل براؤنش شیڈ میں آجائے اب آپ آگے دیکھئے گا یہ دیکھیں اس کلر میں جب آجائے گا تو ہمارا کیرمل ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون کپ پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا ٹوفی ٹائپ ٹیکچر ہو جائے گا لیکن پریشان نہیں ہونا جب یہ پانی میں ببلز آنے لگیں گے یہ خود بخود میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس بھی ایسے ہو گیا تھا جو سپنچ لے پہ لگا تھا میں بھی اس کو ریموف کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ سارا جو سپنچ لے پہ لگا ہوا تھا ٹیکچر وہ سارا ریموف ہو گیا ہے پانی میں ببلز بننے لگ گئے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کی 125 ایمل کی کریم یہ نارمل کریم ہے وپی وپ کریم نہیں ہے اب میں اس میں اس کو اچھے سے مکس کر دی رہوں گی ساتھ ساتھ ابھی میں نے ساری ایڈ نہیں کی ہے تھوڑی سی ایڈ کی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کوئی بھی لمز کچھ بھی نہیں رہے گا بلکل پلین ہمارا مکشر ہو جائے گا اچھے ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے اور بہت خیال رکھنا ہے فلیم لو رکھنا ہے اس میں اس کو بہت احتیاط سے بنانا پڑتا ہے نہیں تو یہ سب خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں جو کریم ہے وہ بھی ساری پانی میں مکس اپ ہو جائے گی اب جو باقی بچی ہے میں نے وہ بھی ساری اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں باقی بھی ساری ایڈ ہو گئی ہے اس کو بھی میں ہلکے ہاتھ کے ساتھ مکس اپ کر لوں گی یہاں پہ دیکھیں یہ سارا مکس ہو گیا آپ نے سائیڈے بھی اچھے سے صاف کرتے رہنا کیونکہ یہ کیرمل ہے ساتھ ساتھ جل جاتا ہے پھر اس کا جو کیرمل کا کلر ہے وہ بہت ڈارک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیرمل کا ٹیکچر تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے اور کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے اور ہمارا ہو گیا کیرمل ریڈی اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور یہ لاسٹ اس کا ٹیکچر دیکھ لیں کتنا تھک ہو گیا ہمیں بس اتنا چاہیے اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو چلیں اب چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف جس میں ملک کے مکسٹر ریڈی کریں گے ہم تو اس کے یہ انگریڈینٹس ہیں آپ لوگ اس کا بھی سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ایک باول اس میں ایڈ کیا ون کپ تھنڈا دودھ دودھ تھنڈا ہونا چاہیے اس مکسٹر کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایڈ کی ون فورتھ کپ کریم یہ بھی نارمل کریم ہے وپی وپ کریم نہیں ہے اور میں نے ساتھ میں ایڈ کر لی تھی ون فورتھ کپ شوگر وہ ریکارڈ نہیں ہوا ہے لیکن اب ہم نے یہ تینوں چیزیں ڈال کے اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ایک دفعہ بیٹ کرنا ہے اس کو زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے مکسٹر اس ریڈی اب ہم اس بیٹر کو تھوڑی در کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب ہم چلتے ہیں اپنے سٹیپ فور کی طرف جس میں ہم کریم کی فروسٹرنگ ریڈی کریں گے یہاں پہ لیے ہیں میں نے وپنگ کریم دیکھ لیں یہ فل فٹ وپنگ کریم ہے یہاں پہ میں نے ون کپ وپنگ کریم کا ایڈ کر لیا ہے باول میں اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ اس کے جو لمز ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور اچھے سے یہ تھوڑا بیٹ ہو جائے اور یہ تھوڑی سی فلف ہو جائے یہ دیکھیں میں اس کے جو تھوڑی سی لمز تھے اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہاں پہ دیکھیں ہو گئی ہے تھوڑی فلف اب میں اس میں ایڈ کروں گی فور ٹیبل سپون شوگر فور ٹیبل سپون شوگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ فلف بہت زیادہ ہو جائے گی ابھی آپ اس کا بھی ٹیکچر آگے چیک کریں گا اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس کی فروسٹرنگ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ٹیکچر بلکل باہر والی کریم جیسے آپ کو یہاں پہ ٹیکچر فیل ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں تو اب چلتے ہیں ہم لاسٹ ریپ کی طرف پہلے تو گھبرانا نہیں ہے یہ بلکل لاسٹ ریپ ہے جس میں ہم کیک اسیمبل کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لی ہے فروسٹرنگ والی کریم یہاں پہ کیرمل یہاں پہ کیک کے تھوڑے پارٹیکلز یہاں پہ ملک والا مکشر یہاں پہ میں نے سپنج کو گلائی میں کاٹ لیا تھا اور اس کو فوق کی ہیلپ کے ساتھ میں نے تھوڑا تھوڑا سا اس میں سراغ کر لیے تھے تاکہ جب ہم ملک والا بیٹر ڈالیں دونوں سپنجز کو میں نے اس طرح کر لیا تھا تاکہ ہم جب ملک والا بیٹر ڈالیں تو یہ اچھے سے اندر تک جلد ہو سکے یہ دیکھیں اس کو ڈالتے ہوئے بہت خیال رکھنا ہے اور اس چیز کا آپ لوگوں نے سب سے مین خیال رکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری ٹھنڈی ہونی چاہیے تاکہ کیک کو کوئی مسئلہ نہ ہو کیکہ خراب نہیں ہو کیونکہ اگر ایک چیز ٹھنڈی ہوگی اور دوسری گرم تو ہمارا جو کیک ہے وہ خراب ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں ہم بہت ہی ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہم نے آپ پہ ہی ملکا بیٹر ڈالا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ملکا بیٹر ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کے اوپر ایڈ لگائیں گے فروسٹرنگ والی کریم یہ دیکھیں جی فروسٹرنگ کریم لگاتے ہوئے بہت بہت ہلکا ہاتھ رکھنا ہے کیونکہ کیک بہت سوفٹ ہو جاتا ہے ملک والا بیٹر لگانے کے بعد یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے لگا لیا اب جی میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی کیک کے پارٹیکلز جو میں نے گلائی میں جب کیک کٹا تو سائیڈ کے جو پارٹیکلز بچے تھے میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا تھا بلکل تو اب میں اس کو ایڈ کر دوں گی اس کے بیچ میں تھوڑا سی ششکے بھی تو مارنے چاہیے اب ہم اس کے اندر فلنگ کے طور پہ ہم یہ والے کیک کے پارٹیکلز ایڈ کر دیں گے اب دوسرا سپنج رکھ لیں گے اس سپنج کو بھی ہم نے پہلے سے اس کو فوکی ہلپ کے ساتھ اس کے اندر سراغ کر لینے ہے تاکہ جو ملکہ بیٹر ایڈ کریں ہم لوگ تو وہ اچھے سے اندر تک جذب ہو سکے اس کو ڈالتے ہوئی بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ ایک آلرڈی نیچے سپنج بھی ہے تو دونوں کا بہت احتیاط سے ہم لوگوں نے کرنا ہوگا اس کی بھی سائیڈوں کا بہت خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے تاکہ یہ اچھے سے سائیڈوں سے بھی جو ملکہ بیٹر ہے وہ جذب ہو اندر تک جائے اور اس طرح سے یہ ہو جائے گا اب اس کو ہم لوگوں نے ملکہ بیٹر ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ اس کو بھی چھوڑ دیا تھا اب اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں ہم فروسٹرنگ والی کریم اس کے بہت ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہم ساری کریم ایڈ کر دیں گے تو چلے جیے اب ہم کریم ساری لگانے کے بعد آپ کو ملتے ہیں یہ میں نے ساری ابھی رینڈم لی میں نے ساری کریم لگا لی اب میں کارڈ کی ہلپ کے ساتھ اس کو لیول کر لوں گی اس کو بھی کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یہ کیک بناتے ہوئے گن تو بہت ڈلتا ہے لیکن آپ لوگوں نے بہت صفائی سے اور بہت اچھے سے آپ لوگوں نے یہ ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے جو کارڈ کی ہلپ کے ساتھ اچھے سے اس کو کلین اپ کر لیا تھا پلیٹ کو بی ٹی شوٹ کے ساتھ کلین اپ کر لیا تھا اب میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے کیرمل والا بیٹر یہ دیکھیں جی تھوڑا سا کیرمل والا بیٹر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر پھر سے وہی جو کیک کے پارٹیکلز میں نے جو چھوٹے چھوٹے باریک باریک کر لیے تھے اب میں نے وہ ڈال دیئے ہیں اور یہاں پہ ہمارا کیک ہو جائے گا ریڈی یہ دیکھیں جی بلکل دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت کلاسک ہوتا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں جی میں نے اپنی انیورسی کے لیے سپیشلی خود سے بنایا تھا تو ان آئی لفڈ اٹ اس کا ٹیسٹ بہت ڈالیشیس تھا آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ مائی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ سب نحیل رکیے گا اللہ حافظ